موسیقی اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اپنے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں کل میرے چھوٹے والے بیٹے کی سال کے رات ہی تو رات کے بارہ بجے ہم نے کہا تھا کہ اس کو وش کریں گے اور اس کو بلکل بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم نے اس کو وش کرنا ہے اور یہ ہم لوگ کیک بنا رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ کیک بناوں گی اور اس کے بعد پھر لازانیاں بناوں گی اور کافی دنوں سے ہم میں نے کوئی بھی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیک کی اور لازانیاں کی ریسپی شیئر کروں گی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے کیک کے لیے دور لیا ہے میں نے آدھا کپ اس میں وینگر ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون اس کے علاوہ جو میں اس میں میدہ لوں گی وہ ایک کپ لوں گی اور اس میں میں کوکو پاورڈر جو ڈالوں گی وہ تری فورت کپ ڈالوں گی اور اس میں چینی ڈالوں گی میں پاورڈر کر لوں گی چینی کو وہ بھی ایک کپ ڈال دوں گی ساتھ میں بیکنگ پاورڈر ڈال دوں گی ون ٹی سپون بیکنگ سوڈر ڈال دوں گی ون فور ٹی سپون اور سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو میں چھان لوں گی اور چھاننے کے بعد جو میں نے ایک جو ہے وہ بیٹ کر لیا ہے اور اس میں طرح سا ویرینہ ایسنس ڈال دوں گی اور ویرینہ ایسنس ڈالنے کے بعد اس کے اندر سارا ڈرائی انگریڈینٹس ڈال دوں گی اور اس کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح نہیں بنے رہیں گے اور ساتھ ہی میں پین میں بٹر پیپر لگا کر اور برش سے آئل لگا لوں گی اور ساتھ ہی جو مکچر میرا ریڈی ہو چکا ہے وہ اسے ڈال دوں گی اوون میں نے پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے اور اس کو پھر میں اپنے جو مکچر ہے اس کو میں اوون میں رکھوں گی اوون میں میں ون ایٹی ڈگری رکھوں گی اور اس کو میں بیک کروں گی فورٹی سے فورٹی فائف منٹ تک فورٹی فائف منٹ کے بعد جب میں نے اس کو نکالا ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے جو کیک میرا ہے فونگ وہ بیک ہو چکا ہے کیک کو میں تھوڑی دیر کے لیے کاؤنٹر پہ چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد پہ میں اس کو کٹ کروں گی اور تھوڑا سا میں اس میں جو ہے وہ اسٹک ڈال کے چیک بھی کروں گی تاکہ کہ ہی وہ اندر سے کچھا تو نہیں رہ گیا ہے یہ دیکھیں یہ اسٹک میں کچھ بھی نہیں لگا اس کا مطلب ہے یہ بلکل اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے جب بھی آپ کیک بنائیں تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ فرچ کو ریٹی کر کے رکھ دیں گے تاکہ وہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں جو ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اب میں کیک پلیٹ لے لوں گی اس میں تھوڑا سا فرچ لگا دوں گی تاکہ کیک جو ہے وہ سلپ نہیں ہو پھر ایک سلائس لوں گی اس کے اوپر فرچ ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پھیلا لوں گی جو میرے چینل میں نئے آئے ہیں وہ فٹا فٹ سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوانا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے فرچ کو میں نے اچھی طرح سے سلائس میں پھیلا لیا ہے اور اب میں اس کے بعد اس کے اوپر چوکلیٹ سپس ڈال دوں گی پہلے میں اس پہ حلکہ حلکہ سا چوکلیٹ والا چپس ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں وائٹ والا چوکلیٹ سپس ڈال دوں گی دونوں طرح کی چپس ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر دوسرا جو سلائس ہے وہ رکھ دوں گی دوسرا سلائس رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر باقی کا بچا وہ لگاؤں گی اچھی طرح سے لیول کروں گی ساتھی پھر میں سائٹو میں بھی لگاؤں گی تاکہ وہ اچھی طرح سے لیول ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ لگانے کے بعد میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی میں نے دس منٹ کے لیے رکھا تھا کم از کم دس منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھیں تاکہ جو اس کا فج ہے وہ لیول میں ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے کیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو یہ بالکل بھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ مجھے جو ہے اس کی سالگیرا جو ہے وہ نہیں ہے تو اس نے تھوڑا سا مو بنا لیا تھا کہ امی جو ہے وہ بھولیوی ہے تو کےک بنانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ تم جو ہے لزانیا بنا لو کیونکہ وہ لزانیا بہت اچھا بناتی ہے پین میں ٹو ٹی سپون مکھن ڈال دیں گے مکھن ڈالنے کے بعد اس میں ٹو ٹی سپون جو ہے وہ میدہ ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اور جب اس میں خوشبو آنے لگ جائے اور لگے گے یہ جیسے کہ بھون رہا ہے تو اس میں جو ہے پھر مل ڈال دینا ہے اور جب یہ گاڑا ہونے لگ جائے تو اس میں تھوڑا دودھ اور ڈال دینا ہے اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالنا ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ لنپس نہ رہ جائے اور پھر اس کے بعد اس میں نمک ڈال دینا ہے کالی میرچ پی سیوی ڈال دینا ہے سفید میرچ پی سیوی ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں مکس ہرب ڈال دینا ہے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے اور جب یہ اچھا سا گاڑا ہو جائے گا تو اس میں چیز ڈال دیں گے مایونیز ڈالیں گے اور تھاؤزن سورز ڈالیں گے چکن میں جو مسالہ ہے وہ لگا کے پہلے ہی رکھ دیا تھا چکن میں تکہ مسالہ ملایا تھا غزر شاہ سوس ملایا تھا سویا سوس ملایا تھا اور ادھر گلسن کا پیز ڈال دیا تھا تھوڑا سا نیبو نیچوڑ دیا تھا اور یہ ساری مسالے لگانے کے بعد اس کو میں نیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لئے کم از کم جو ہے وہ رکھ دیا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے دوسری طرف جو پانی جو ہے وہ بوائل کرنے کے لئے چڑھا دیا تھا اس میں لزانیا شیرز وغیرہ جو ہے وہ ڈال دیں گے چکن جو ہے وہ گل چکا ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے سکر لیں گے سرونگ ٹری میں سب سے پہلے مکسچر ڈالیں گے اور مکسچر کو تھوڑا سا ڈالنے کے بعد شیرز جو ہماری بوائل ہو چکی دی اس کی تہہ لگائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے مکسچر ڈالیں گے اور جو سویٹ کونس تھے وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں چیز کی لئے لگائیں گے اور چیز کے لئے لگانے کے بعد پھر شیرز کی لئے لگائیں گے اور پھر جو اس کے بعد جو چکن ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کا مکسچر ڈالیں گے اور اس کا مکچر ڈالنے کے بعد پھر شیٹ جو ہے وہ لگائیں گے اسی طرح باری باری سارے جو سٹیپس ہیں وہ ہم کریں گے اب اس کے بعد پھر ایک دفعہ جو ہے وہ مکچر کا لیئر لگا دیں گے اور اس کے پر سویٹ کورن ڈالیں گے پھر چکن کی لیئر لگائیں گے اور پھر اس کے بعد شیٹ لگائیں گے اور آخر میں پھر مکچر کی لیئر لگائیں گے اور مکچر کی لیئر لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیں گے سارے لیئرز جو ہیں وہ اب لگ چکے ہیں اب ہم اس میں چیز کا لیئر لگائیں گے اوپر میں جو ہم چیز کا لیئر لگائیں گے وہ زیادہ کر کے لگائیں گے تاکہ اچھی طرح سے چیز جو ہے اس میں میلٹ ہو جائے اور اینڈ میں اس میں آلیف جو ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس میں کٹی بھی جو لال مرچے ہوتی ہیں اس کا بھی جو ہے ہم اس کو سپرنکل کر دیں گے ساتھ میں مکس ہر بھی سپرنکل کریں گے اور پھر اوپر تھوڑا سا سویٹ کون جو ہے وہ بھی ڈال دیں گے اوون کو جو ہے وہ پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب جو ہے اس ٹری کو جو ہے اوون میں رکھیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا جو لازانیا ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اور چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں میلٹ ہو رہی ہے اور بہت ہی مزید دار یہ اپنی شکل سے ہی لگ رہا ہے آج کے دن اور کل کے دن دونوں ہی دن ہم میں اپنے بیٹے کی فرمائش پر اس کے پسند کے کھانے بناوں گی کیونکہ اس کو لازانیا بہت پسند ہے تو ہم نے اس لیے تو چطہ کہ آج ہم لازانیا بنا لیتے ہیں کل اس کی پسند کے کوئی دوسرا ڈیش بنا لیں گے اب تو بہت زیادہ سب کو بھوک لگ رہی تھی اور لازانیا ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اور لازانیا کٹ کرنے کے بعد اب ہم لوگ جو ہے سب کھائیں گے کھانا اور بہت ہی مزید دار بنا تھا ویسے تو اکثر ہی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی جب بھی بردے آتی ہے یا میری بردے آتی ہے تو ہم لوگ باہر ہی جا کے کھانا کھاتے ہیں مگر اس دفعہ ہم لوگوں نے سوچا کہ باہر کھانا کھانے کے بجائے ہم لوگ گھر میں ہی اس کی پسند کے ڈیشیں بناتے ہیں کیونکہ یہ کافی دنوں سے رازانیا کا کیا بھی رہا تھا تو ہم جو ہے آج کے دن اور کل کے دن اس کی جو ہے فرمائشی پروگرام جو ہے اس کو چلا لیتے ہیں جب میں کیک لے کر آئی تو بیٹا تو میرا حیرانی ہو گیا کہ امی کو جو ہے وہ میری بردے یاد ہے اور اس کے بعد بیٹے نے میرے کیک کٹ کیا اور اب دیجئے مجھے اجازت اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ